سبھی کو نمشکار آج ہم بات کریں گے ایک بہت ایمپورٹنٹ فنکشن کے بارے میں جس کا نام ہے دیراک ڈیلٹا فنکشن یہ فنکشن فیزیکس کی موسٹ اوپ میں کہوں تو کوانٹم میکنکس کی جو برانچ ہے اس میں بہت ڈومیننٹلی یہ فنکشن ہمارے باس کام میں آتا ہے ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں دیراک ڈیلٹا فنکشن کے بارے میں فیزیکس میں یا فیزیکل ورلڈ میں جو بھی ایمپلسیو نیچر کی فنومیناز ہیں یا ہم کہہ دیں کہ بہت ساری کوانٹم میکنکل پرولمز ہیں ان کو سول کرنے کے لیے دیراک نے ایک فنکشن پروپوز کیا اس فنکشن کو اس نے نام دیا دیراک ڈیلٹا فنکشن ٹھیک ہے دیراک ڈیلٹا فنکشن ایک بہت شورٹ ٹائم کے لیے ہی اپلیکیبل ہے یا میں کہہ دوں کہ بہت شورٹ ٹائم انٹرویل کے لیے جو ڈیراک فنکشن ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس کیسی ہوگی نون زیرو ہوگی باقی آدھر ٹائمز کے لیے ہم اس کو ڈیفائن کریں تو اس کی ویلیو ہمارے پاس کتنی بنے گی زیرو بنے گی تو ڈیراک ڈیلٹا جو فنکشن ہے بسیکلی دو طرح کی ہمارے پاس پروپرٹی سے ڈیفائن کیا جاتا ہے پہلی پروپرٹی آتی ہے پہلی پروپرٹی آتی ہے ہماری ہیڈنگ ہے ہیڈنگ ہم نے کہہ دی ڈیراک ڈیلٹا فنکشن ڈیراک ڈیلٹا فنکشن ٹھیک ہے دو پروپرٹی ہیں پہلی پروپرٹی ہے اس کی ڈیل ایکس کی ویلیو زیرو ہوگی کب جب ایکس ڈیز نورٹ اکوز ٹو ڈیرو دوسری پروپرٹی آگی اس کی ویلیو ڈیز نورٹ اکوز ٹو ڈیرو ہوگی کب جب ایکس اکوز ٹو ڈیرو that means impulsive nature یعنی ہم کہہ دیں کہ ڈیل ایکس اور ایکس کے بیچ میں دی میں ایک گراف لٹ کروں ادھر کہہ دیا میں نے ڈیل ایکس کہہ دیا اور ادھر کہہ دیا میں نے کیا کہہ دیا ایکس کہہ دیا تو اس کی ویلیو جو پوسیبل ہے وہ صرف اور صرف پوسیبل ہے کہ اس کے اوپر ایکس اکوز ٹو ڈیرو پر پوسیبل ہے جیسے ہی ہم ایکس اکوز ٹو ڈیرو سے ڈیویٹ کریں گے اس کی ویلیو ہمارے پاس اپنے پاس کیا ہو جائے گی تورنٹ ہمارے پاس کتنی ہو جائے گی زیو ہو جائے گی جیسے جیسے اپنے پاس جیسے اس کی ویڑھ Thousands ہوتی جائے گی بیót بیسے اس کا پیà اپنے پاس کیا ہوتا جائے گا اوپر بڑھتا جائے گا تو ایریا جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا کتنا آئے گا یہ یونٹ ایریا آئے گا کیسے وہ اس کی second property ہم ڈیفائن کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ مائنس انفائنیٹ 2 پلس انفائنیٹ ویلیو آگئی ڈیل ایکس آگیا ویلیو آگئی ڈی ایکس آگیا ایک ویلیو آگئی 1 دراغ ڈیلٹا فنکشن کو بیسکلی ہم ڈیفائن کرتے ہیں ان دونوں پیرامیٹر سے یا ان دونوں پوائنٹ سے ہم اس کے ڈیفینیشن کو ایکسپلین کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی پروپرٹیز ایک mathematical فنکشن ہے اس کی پروپرٹیز کیا ہوں گی پروپرٹیز کے لیے ہم کہیں کہ پہلی پروپرٹی ہے ہم اس کی اگر پروپرٹیز ڈیفائن کرنا چاہیں پروپرٹیز آف ڈیراغ ڈیلٹا فنکشن پہلی پروپرٹی ہے کہ ڈیراغ ڈیلٹا فنکشن ہے وہ کیسا فنکشن ہے ایک even فنکشن ہے even فنکشن مطلب وہی بھی فنکشن fx ہے اگر میں کہہ دوں f minus x equals to fx ہے تو تو ہمارے پاس کیسا بن گیا even فنکشن بن گیا اور f minus x equals to minus of fx ہے تو فنکشن کیسا بن جاتا ہے code فنکشن جیسے میں کہوں example cos of x کا میں اگزامپل کہہ دوں x square کا میں اگزامپل کہہ دوں تو یہ کیسا فنکشن ہوگے even فنکشن ہوگے x cube کہہ دیا x کہہ دیا یا sin of x کہہ دیا یہ ہمارے پاس کیسا فنکشن ہوگے code فنکشن ہوگا دیراغ ڈیلٹا فنکشن ہے equals to value آئے گی کس کے برابر ڈیل آف x کے برابر پروو کریں اس کو پروو ہم کہہ دیں کہ ہمارے پاس دیراغ ڈیلٹا فنکشن کی پروپرٹی کتنی ہے ڈیل x ڈی x equals to one ہے اگر میں کہہ دوں x کی جگہ ہم پٹ کر دیں کتنا minus x تو فنکشن کتنا بنے گا دیکھو limit minus infinite to plus infinite ہے x کی جگہ minus x ہم پٹ کر رہے ہیں تو limit کیا بن جائیں گی plus infinite سے کتنی بن جائیں گی minus infinite deal آگیا value آگیا minus x آگیا value آگیا t dear value آگیا minus of x value ہمارے پاس کتنی آگیا equals to value minus x بنا d minus x 행 compare چینج کردیں منس انفنیت آگیا ڈیل مائنس ایکس آگیا پھر ویلیو آگیا ڈی ایکس آگیا ایکس بیلیو آگئی وان آگیا دونوں ایکوشن کو اور اس ایکوشن کو دونوں کو یاوہی ہم کمپیر کردیں تو فنکشن کیا بنا ہے ڈیل آف مائنس ایکس 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 بیلیو ہمارے پاس کتنی بن گی ڈیل آف ایکس کے برابر بن گی تو پہلی پروپرٹی آگئی کہ ڈیراغ ڈیلٹا فنکشن ہے یہ ہمارے پاس کیسا فنکشن ہوگا ایک ایون فنکشن ہوگا ٹھیک ہے دوسری پروپرٹی ہمارے پاس ہے سیکنڈ پروپرٹی ہم کہہ دیں یہ دی ہم کہہ دیں کہ بھئی اپنے اپنے ایکس تھا اس کو یہ دی آپ نے ڈیراغ ڈیلٹا فنکشن سے آپ نے ملٹیپلائی کر دیا اس کی ویلیو ہمیشہ کتنی آئے گی زیرو آئے گی کیسے آئے گی میں کہہ دوں کہ ایکس اور ڈیل ایکس کی ویلیو جیسے دو کیس میں کہہ دوں پہلا کیس کہہ دوں میں x equals to 0 ہے یا del x اگر x equals to 0 ہے تو property کیا ہوگی x equals to 0 پر del x کی value کیا بنے گی does not equals to 0 بنے گی does not equals to 0 آگئی ایسے ہی یدی x does not equals to 0 ہے تو del x کتنا بنے گا 0 بنے گا یعنی value بنے del x equals to value آگئی 0 آگئی اس کا مطلب x اور del x multiply کریں تو پہلے کیس میں بھی multiplication x or del x equals to کتنا آئے گا 0 آئے گا دوسرا کیس ہے دوسرے کیس میں بھی x اور del x equals to value ہمارے پاس کتنی بنے گی 0 بنے گی تو یہ ڈیراغ delta function کی ہمارے پاس second property آگئی تھیکھیں third property یہ دی ہم calculate کریں تو third property میں نے کہہ دی کہ third property ہے اس کی third property آگئی اگر میں کہہ دوں function fx ہے value آگئی del x ہے اس کا multiplication میں calculate کرنا چاہوں تو میں نے کہا کہ اگر x equals to 0 ہے تو ہی delta x does not equal to 0 ہوگا x does not equal to 0 ہے تو delta x کتنا بنے گا 0 بنے گا یعنی x does not equal to 0 ہے تو del x ہمیشہ کتنا بنے گا 0 بنے گا یعنی اس کی value ہمیشہ کتنی بن جائے گی 0 بن جائے گی یعنی x does not equal to zero پر یہ value ہمیشہ کتنی بنے گی zero بنے گی یعنی اس multiplication کی value fx delta fx کوئی بھی ہمارے پاس continuous function ہے کس کا x کا تو اس function کی value ہے اس multiplication کی value کب possible ہے صرف جب possible ہے جو x equals to zero ہو تبھی delta x کیا ہوگا does not equal to zero ہوگا اس کا مطلب ہے یہ جو function ہے یہ function ہمارے پاس کتنا بن گیا value کب possible ہے جب x equals to zero ہو ہو f0 آگیا value آگی deal of x آگیا ٹھیک ہے یہ اس کی third property آگیا اگر میں fourth property لکھوں تو میں اگر دونوں طرف اگر اس کا integration کر دوں minus infinite to infinite آگیا value آگی fx آگیا deal x آگیا اور value آگی dx equals to value آگی minus infinite to infinite آگیا value آگی f0 آگیا value آگی deal x اور value آگی dx that means value کتنی چکہ ہے یہ ہمارے پاس کی next property آگیا چوتھی property آگیا اور properties کی ہم بات کریں تو next ہم کہہ دیں کہ next property ہم mention کر دیں suppose that ہم نے کہہ دیا کہ dirag delta function ہے اس کے اندر ہم نے function x کا تھا ہے نا اس function x کو next property آتی ہے دیکھو ایک constant لے لیا ہم نے اس کی value ہوتی ہے one upon k اور value آگئی del x کے برابر کیسے calculate کریں میں کہہ دوں کہ suppose that میں نے اس کو function fx سے multiply کر دیا اور value آگئی del kx آگیا value آگئی dx آگیا اور integration کر دیا کہاں سے کہاں تک minus infinite سے plus infinite تھا ٹھیک ہے اب میں کہوں کہ del kx ہے میں نے کہہ دیا کہ suppose that ہم نے مان لیا kx equal to ہم نے کوئی parameter لے لیا suppose that y اس کا مطلب x equal to value کتنی بن گئی value آگئی y upon value آگئی k k کیا ہے constant ہے اس کا مطلب dx equal to value آگئی کتنا آگیا dy upon value آگئی k k equal اس کا مطلب یہ value کتنی بنید دیکھو value آگئی minus infinite to plus infinite fx مطلب value آگئی f y upon value آگئی k اور value آگئی del kx ہے نا value آگئی del kx کی جگہ value کتنی آگئی kx equal to value کتنی ہے y اور dx کتنا بن گیا value آگئی dy upon value آگئی k اس کا مطلب یہی value ہمارے پاس کتنی بن گئی one upon k آگئی value آگئی minus infinite to infinite f آگئی y upon k اور value آگئی del y آگئی value آگئی dy ٹھیک ہے یہ integration derived delta function کونسی property fourth property کو satisfy کرتا ہے fourth property کو satisfy کرنے کا مطلب یہ value کتنی بنی one upon k اور value آگئی f function of zero اور f function of zero f zero کی value ہمارے پاس کس کے برابر آگئی one upon k آگئی integration minus infinite to infinite آگئی value آگئی f x آگئی value آگئی del x آگئی value آگئی dx بن گیا نا تو یہ تو کیا بن گئی left hand side بن گئی ٹھیک ہے اور یہ کیا بن گئی یہ آگئی ہمارے پاس right hand side آگئی ٹھیک ہے تو left hand side اور right hand side دونوں کو ہم اگر compare کریں compare کریں تو value کیا بنے گی on comparing left hand side and right hand side del kx equals to value آگئی one upon k اور value آگئی deal of x آگئی ہے تو یہ ہمارے پاس direct delta function کی fifth property آگئی ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور بھی property ہم اگر mention کریں ہم کہہ دیں کہ direct delta function کا differentiation ہم کس طریقے سے mention کریں نا تو next ہمارے پاس property ہے اس کے differentiation کے بارے میں six property ہے کہ deal dash minus x equals to value ہے minus value ہے deal dash x کے برابر ٹھیک ہے deal dash کا مطلب کیا ہوا differentiation ہو گیا کس کے corresponding x کے corresponding یہاں minus x ہے تو minus x آگیا اور minus x ہے تو value آگئی deal آگئی اور value آگئی minus of x آگیا اب ہم نے کہا کہ property کیا تھی کہ deal minus x equals to برابر ہے اس کے deal of x کے even function ہے even function ہے اس کا مطلب value بنی deal upon a value آگئی deal x with minus symbol اور یہ value کتنی بنگئی deal x اس کا مطلب یہ value کتنی بنگئی minus آگیا value آگئی deal dash x آگیا تو next property آگئی deal dash minus x equals to value آگئی minus deal dash اور value آگئی x کے ٹھیک ہے اس کے بعد next property آتی ہے ڈی راگ ڈیلٹا function کی اگر ہم value نکالیں next property آتی ہے اس کی x or d a d upon dx equals to minus of deal x next property ہے 7 property x d upon dx آگیا اور value آگئی deal x آگیا equals to value آگئی minus of deal x آگیا ٹھیک ہے کیسے کریں ہم اس کو بلکل simple method ہے property کو اگر ہمیں پروو کرنا ہے بلکل simple method ہے ہمارے پاس minus infinite سے plus infinite differentiate differentiate کر دیا اپنے d upon value آگئی dx آگیا value آگئی deal x آگیا value آگئی dx آگیا ٹھیک ہے ہم کیا گئے ہیں اس کو u into v partial integration کر دیں value کیا بانت یہ partial integration یہ u ہے اور یہ v ہے تو formula کیا ہوگا u integration of v dx minus value آگئی integration deal u by deal x پھر integration آگیا value آگئی v dx آگیا so solve کریں تو value کتنی بنے گی دیکھو پہلی value بنے گی x آئے گا اور value بنے گی deal x اس کا integration کتنا بنے گا deal x پھر value آگئی minus آگیا x کا ڈفرینج ہے کتنا بنا 1 اور دوبارہ کیا ہو گیا d upon dx کا integration کتنا ہو گیا پھر deal x بن گیا value کیا آگئی integration آگیا minus infinite to infinite بن گیا value آگئی deal x آگیا value آگئی dx آگیا حسطocking ہے ph companies وہے نہ ہوں there x ڈفرینج ہے wanna ڈفرینج ہے ڈفرینج x ڈ ڈ ڈ 30 ڈ ہم کمپیر کر دیں کمپیر کرنے کا مطلب کتنا بنا ایک سر ڈی اپون ڈی ایکس اور ویلیو آگئی ڈیل ایکس کس کے برابر آگئی ہم مائنس آف ویلیو آگئی ڈیل ایکس کے برابر یہ اس کی کونسی پروپرٹی آگئی سیونس پروپرٹی آگئی ٹھیک ہے نیکس پروپرٹی آتی ہے اس کے سفٹنگ پروپرٹی جو ڈیراغ ڈیلٹا فنکشن کے سب سے امپورٹنٹ پروپرٹی ہے فنکشن رutch پروپرٹی ہے زیادہ نا دیارہ نا سب سے امپورٹنٹ پروپرٹی ہے وہ کہلاتی یہ کیونسی پروپرٹی شفٹنگ پروپرٹی ہے we orf کییا ڈیراغ ڈیلٹا فنکشن کا کون سا اگ Hong who Gonna honor that ۱۰۰ۿillesplan ۱۰۰۰۰ې اگونher ON letter my哥لہ نا ٹاそして ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ پروپرٹی آتی ہے اس کی سفٹنگ پروپرٹی یا ستھانانتری ہے گونھ دھرمانا یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیرانگ ڈیلٹا فنکشن سے ہم ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ہم کیا کر سکتے ہیں سفٹ کر سکتے ہیں کیسے جیسے میں نے کہا دیفنیش میں نے کہی کہ ڈیل ایکس ایکوز ٹو ویلیو زیرو کب جب ایکس دوسرے پوائنٹ 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 پو ایسا ڈیش لگ دوں، رہا، ایکسا مائنس ایکسا ڈیش لگ دوں، دیکھو یہی پروپرٹی کیا بنے گی ایک وزترا dial Wow بہت επιب filmmakers کمتہ پر سٹیں پیدا ہے ٹویں کاملے کے ساتھ گئی خوطیاں ویلیو ہمارے پاس کتنی ہو ایک سا ڈیش ہو تو دیکھو ہم نے کیا پڑا ہم نے تھوڑے در پہلے یہ پروپرٹی پڑی تھی مائنس انفینائٹ تو انفینائٹ پڑا تھا ویلیو تھی ایف ایکس ڈیل ایکس اور ویلیو آگے ڈی ایکس ایکس ویلیو کتنی آئے تھی ایف اور ویلیو تھی کتنی زیرو ٹھیک ہے اب اسی پروپرٹی سیفٹنگ پروپرٹی سے دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں ایکس پوائنٹ کو سفٹ کرنا چاہتا ہوں کہاں پر ایکس ویلیو دیش پر میں سفٹ کرنا چاہتا ہوں اسی پروپرٹی کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کیا مائنس انفینائٹ تو انفینائٹ آگیا ایکس آگیا ایکس آگیا ایکس آگیا ویلیو آگے دیل آگیا ویلیو آگے ایکس مائنس ایکس ویلیو آگے ڈی ایکس یہاں میں نے لکھا دیل ایکس دیل ایکس کا مطلب کیا بنا x-0 ویلیو آگئی dx تو اس کا مطلب اس ڈیڑاگ ڈیڈٹا فنکشن نے کیا کیا اس x کو سفٹ کر دیا کہاں پر 0 پر سفٹ کر دیا تو فنکشن کی fx جو تھا اب اس کی ویلیو کتنی بن گئی f0 بن گئی تو یہ سفٹنگ پروپرٹی مطلب یہ جیسے x سے کان لے کے جا رہا تھا 0 پہ لے کے جا رہا تھا ویسے یہ اپنے باس کان لے کے جایے گا x سے لے کے جایے گا تاہاں پر x' پر لے کے جایے گا تو یہ ویلیو ہمارے باس کس کے ایک پل آئے گی fx' کے ایک پل آئے گی تو چاہے ہمیں اس کو x-x' لکھیں چاہے ہمیں اس کو x-x' لکھیں دونوں کنڈیشن میں ہم اس کو apply کر سکتے ہیں یہ جیسے میں نے جو فرملا لکھا وہ لکھا صرف one dimension کے لئے صرف ایک coordinate کے لئے ہم دیراغ delta فنکشن سے three dimensional translation یا three dimensional shifting بھی ہم calculate کر سکتے ہیں کس طریقے سے جیسے میں کہوں three dimension میں لکھنا ہے تو میں نے اس کو ایسا لکھ دیا minus infinite to infinite آ گیا f آ گیا suppose that function آ گیا کس کا r کا value آ گیا del آ گیا value آ گیا r minus r' آ گیا dx کی جگہ میں کتنا لکھ دوں db لکھ دوں volume آ گیا dx, dy, dz r minus r' مطلب del x minus x' del y minus y' del z minus z' آ گیا تو یہ value ہمارے پاس کتنی منجہ ہے کی function آ جائے گا kis کا r dash کا ٹھیک ہے تو dirag delta function جو ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں shifting کے کام میں بھی ہم لے سکتے ہیں del kx equals to one upon k del x اپنے کہا وہ ہمارے پاس کونسی property آگ scaling property آگ scaling کے لیے بھی ہم اس factor کو کام میں لے سکتے ہیں تو dirag delta function ہے ایک ایسا mathematical tool ہے ایک ایسا mathematical method ہے جس کا use ہم quantum mechanical problems میں اور اس کے ساتھ جو impulsive nature کی problems ہیں ان کے interpretation میں ہم اس کو کام میں لے تو dirag delta function سے ہم one dimension three dimension سبھی میں ہم calculate کر سکتے ہیں تو یہ formula من گیا del cube r minus r dash db equals to value f r dash تو جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں بہت بہت نواز